دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر پانچ سال میں 80% بزنسز فیل ہو جاتے ہیں یعنی اگر آج ایک لاکھ لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ان میں سے اسی ہزار لوگوں کا بزنس اگلے پانچ سال میں تھپ ہو جائے گا اور بچے ہوئے بیس ہزار لوگوں میں سے بھی سولہ ہزار لوگوں کا بزنس نیکسٹ فائف یرز میں تھپ ہو جائے گا تو یہ ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے ایک لاکھ بزنسز میں صرف چار ہزار بزنس ہی ایسے ہوں گے جو اگلے دس سال میں سروائیو کر پائیں گے اب میکسیمم بزنس میں ان چیزوں کا کچھ ایسا ریزنز دیتے ہیں یار انٹرسٹ ریٹس بہت ہیں مارکٹ مندی ہیں میرا لائف پارٹنر ہی ایسا ہے آج کل تو لوگ کام کرنے والے ملتے ہی نہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ پر ان میں سے ایک بھی ایسا ریزن ہی ہے جس کی وجہ سے ایکچول میں بزنس فیل ہوتے ہیں تو چلیے پھر آج ہم دیکھتے ہیں وہ اگزیکٹ ریزن جس کی وجہ سے میکسیمم بزنسز فیل ہو جاتے ہیں دوستو بزنس میں فیل ہونے کا سب سے بڑا ریزن وہ آدمی خود ہے جو وہ بزنس چلا رہا ہے کیونکہ ہم میں سے میکسیمم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک بزنس چلتا کیسے دوستو جب بھی ایک سمال بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو اسے ایک بزنس میں نہیں ایک ٹیکنیشن چلا رہا ہوتا ہے کیونکہ میکسیمم سمال بزنس کچھ اس ایٹیٹیوٹ سے کھولتے ہیں ارے یار میں اس کے لئے کام کر رہا ہوں اس سے اچھا کام تو میں خود کر سکتا ہوں اس سے اچھا خود اپنا بزنس کھول کے زیادہ بیسے نہ کمالوں اور ہم ایک بیفکوف آدمی کی نوکری چھوڑ کے ایک بڑے بیفکوف آدمی کے انڈر کام کرنے چلے جاتے ہیں اور وہ ہیں ہم خود کوئی آدمی اپنا شو روم کھول دیتا ہے ایک ڈاکٹر اپنی دکان کھول دیتا ہے ایک ایڈوکیٹ اپنی شاپ کھول دیتا ہے کوئی انجینئر اپنی سوفٹویر کمپنی کھول دیتا ہے اس ایٹیٹیوٹ سے کہ اس کو یہ ٹیکنیکل کام آتا ہے اور کیونکہ یہ وہ ٹیکنیکل کام کر سکتا ہے اس لئے اسے لگتا ہے کہ وہ ایسا بزنس کریٹ کر سکتا ہے جو وہ ٹیکنیکل کام کر دیں اور یہ exactly opposite ہے ایک بزنس سے کیونکہ اگر وہ بزنس اسی سوچ سے کھولا گیا ہے تو وہ ایک بزنس نہیں ہے ہم نے ایک جوب کریٹ کری ہے خود کے لیے اور سب سے مزے کی بات دوستوں آپ کو پتا ہے کیا ہے ہم لوگ بہت پراؤڈ ہو کے بولتے ہیں اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ بزنس نہیں چلے گا اور اگر آپ کسی بھی ریال بزنسمن سے پوچھ لو تو وہ یہی بولیں گے کہ وہ بزنس ایک ریال بزنس تب بنتا ہے جب آپ نے اپنے کو اس سسٹم سے باہر نکال دیا ہے اگر آپ کا بزنس آپ کے بینا نہیں چل سکتا تو وہ بزنس نہیں ہے لیکن maximum بزنس اس attitude کے ساتھ کھلتے ہیں کہ ہمیں وہ technical کام آتا ہے اور جبکی اس technical کام کا اس بزنس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ چاہے بڑے سے بڑے لوگوں کے examples لے لیں کیا سٹیو جوبز نے ایپل کے فونس خود بنائے تھے بلکل بھی نہیں وہ تو ایک programmer بھی نہیں تھے نہ ہی ایک hardware engineer ان کی ایک vision تھی کہ پوری ایپل کی company کس طریقے سے چلنی چاہیے اور فائنیلی انہیں کیا achieve کرنا ہے اور وہ achieve کرنے کے لئے انہیں جن لوگوں کی ضرورت پڑی جس technology کی ضرورت پڑی وہ اپنی company میں لائے اور وہ product achieve کیا اور اس کی اچھی marketing کے ساتھ ایک نیا brand create کیا ایوان کی بل گیٹس جس software MS-DOS کی وجہ سے امیر ہوئے وہ انہوں نے کسی اور سے خریدا تھا $50,000 میں and he created a business اور اگر ہم اسے small businesses سے ساتھ compare کریں مانلی جی ایک dentist ہے اور وہ اپنے کو ایک businessman مانتا ہے تو وہ سب سے زیادہ successful کب ہوگا جب اس کے پاس سب سے زیادہ clients آئیں گے اور جس moment پہ اس کے پاس سب سے زیادہ clients آئیں گے اس moment پہ اس کے پاس سب سے کم time ہوگا اپنی life enjoy کرنے گا اور اس moment میں وہ اپنی اس job کو جسے وہ business کہہ رہا ہے سب سے زیادہ نفرت کرے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک businessman ہے یا self employed ہے تو اپنے سے صرف ایک سوال کیجئے کیا میں اس business کو 6 مہینے چھوڑ کے چھوٹیوں پر جا سکتا ہوں اور اگر اس کا جواب نہ ہے تو ابھی آپ self employed ہیں نہ کی businessman کیونکہ business وہ ہے جسے آپ نے اپنے دماغ سے بہت اچھے business model سے اس طرح سے set کیا ہوا ہے کہ اگر آپ 6 مہینے اس business کو چھوڑ کے چھوٹیوں پر بھی چلے جائیں تو 6 مہینے کے بعد آپ کو وہ business پہلے سے better ملے گا اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسا level achieve کرنے کے لئے ہمیں کیا steps اٹھانے پڑیں گے اس کی سب سے پہلی requirement ہے کہ ہر وقت آپ اپنے سے ایک بات پوچھیں گے کہ میں اپنے کو اس business سے کیسے باہر کر سکتا ہوں تاکہ یہ business میرے بینا بھی چلتا رہے اور دوستوں یہ possible ہے صرف دو چیزوں سے پہلے لوگ people یا پھر systems آپ لوگوں کا example سمجھ سکتے ہیں میک ڈانلڈ کے business model سے میک ڈانلڈ کا business model اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ہر کام کو بہت زیادہ چھوٹے اور simple instructions میں توڑا گیا ہے جسے even 10th pass students بھی اس میں آتے ہیں تو within 1 week وہ train ہو کے اس بڑی machine میک ڈانلڈ کے اندر گھس کے میک ڈانلڈ کے product تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے notice کیا ہوگا تو میک ڈانلڈ کا burger چاہے آپ چندگر میں کھائیں یا ڈیلی میں وہ exactly same ہوتا ہے کیا وہ same آدمی نے بنایا ہے نہیں وہ same طریقے سے same ingredient سے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ business model بہت strong ہے دوستو دوسرا طریقہ جو آپ imagine کر سکتے ہیں وہ ہے through systems اور یہ زیادہ تر online businesses میں use کیا جاتا ہے مان لیجیے آپ نے ایک بار محنت کر کے کوئی website کھول دی ہے یا Shopify کا account create کر دیا ہے اب اگر رات کے 3 بجے جب آپ سو رہے ہیں اس وقت بھی کوئی آپ کی website پہ آتا ہے تو بھی وہ آپ کا product یا service لے سکتا ہے اور payment gateway کے through آپ کو payment کر کے اپنا product حاصل کر سکتا ہے تو دوستو یہ دو methods ہیں جس سے ہم self employed position سے ایک actual businessman بن سکتے ہیں چلیے دوستو اگر آپ ہماری کوئی ویڈیو miss نہیں کرنا چاہتے تو subscribe کرنے کے بعد یہ bell کا بٹن دبانا مت بھولیے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اسے like کر سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کس ٹائپ کی ویڈیو چاہتے ہیں اور خود میں کونسی qualities کونسی skills achieve کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کے فیملی میمبر یا فرینڈ کے کام آسکتا ہے تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے آپ ہمار ساتھ facebook instagram اور twitter میں بھی جوڑ سکتے ہیں اس کے لئے آپ description میں دیئے ہوئے link پہ جا سکتے ہیں چلیے دوستو اگلے ہفتے ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند